بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اللہ تعالیٰ کا ترازو انصاف دولتا ہے خواہ امیر ہو یا فقیر ہو اس طرح سے پورا پورا انصاف ملتا ہے آج کا انسان دولت چوڑنے کی دن میں اتنا اندہ ہو جاتا ہے اسے معلوم ہی نہیں ہوتا کہ وہ انسان سے کتنی گہری خائب میں گر گیا ہے جب ہماری خواہشات کے واہوں چادر سے باہر نکل جاتے ہیں تو زندگی سے سکون اٹھ جاتا ہے حقیقی سکون مال جمع کرنے میں نہیں بلکہ مال تقسیم کرنے میں ہے مال جمع کرنے میں انسان حلال اور حرام کی تمیز بھول جاتا ہے اسے نہیں معلوم کہ گناہ میں سب سے زیادہ وزن گناہ حرام خوری ہے انسان کی عظمت کا میار دولت جمع کرنے میں نہیں بلکہ حقیقی تقوی میں ہے چمکتے چہرے چمکتے نوٹ عموماً جالی ہوتے ہیں وہ بلندی کس کام کی جس پر انسان چڑے اور انسانیت سے گر جائے جب آنکھیں نفس کی پسندیدہ چیزیں دیکھنے لگیں تو دل اور دماغ انجام سے اندہ ہو جاتا ہے مونچہ بننے کی بجائے بڑا بننے کی کوشش کرو کبھی تنہائی میں بیٹھ کر زندگی کے حقائب پر غور و فکر کرو تمام جانداروں میں صرف انسان پیسہ کماتا ہے عجیب بات ہے انسان کی علاوہ کوئی بھوکا نہیں زوتا انسان کا کبھی پیٹ نہیں بھرتا پیسہ کہتا ہے مجھے حاصل کرو سب بھولا دو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مجھے یاد کرو میں سب تیرے قدموں میں ڈال دوں گا جس قوم میں بے حیائی فہاشی اور ریانی عام ہو جائے اللہ تعالیٰ اس قوم کی معاشیت کو تنگ کر دیتے ہیں جب معاشیت تنگ ہو جاتی ہے تو اس قوم میں رضائل و اخلاق چنم دیتے ہیں جس قوم کو تباہ و برباد کر دیتے ہیں ہر شخص میں امیر بننے کی حرص زیادہ ہوتی ہے یہ کہانی بھی ایسی ہی ایک زبر پرس انسان کی ہے جو تمام اخلاقی حدود قبور کر کے حلال اور حرام کی تمیز ختم کر کے دولت جمع کرنے کی حرص میں اندہ ہو گیا تھا لاہور کے پوش علاقے میں حاجی اکرم کا گھر تھا لوگ انہیں بڑی عزت کی نگاہ سے دیکھتے تھے حاجی اکرم صاحب کے تین بیٹے اور دو بیٹیاں تھی کاروپار کپڑے کا تھا بڑی خوشحال زندگی گزار رہے تھے اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کی آزمائی ضرور کرتے ہیں مال دے کر بھی اور مال لے کر بھی جو سب حالات میں اللہ تعالیٰ کا شکر بجال آتے ہیں وہی اللہ تعالیٰ کے محبوب بندوں میں شامل ہو جاتے ہیں مسیبت اکر انسان کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ جوڑ دے تو وہ آزمائش ہوتی ہے جو اللہ تعالیٰ سے دور کرے وہ بلا ہوتی ہے انسان زندگی میں نشیب و فریض آتے رہتے ہیں حاجی اکرم کا بڑا بیٹا باپ کے ساتھ کاروبار میں شریک تھا ملکی حالات اس طرح اچانک بدلے کہ لوگوں کے کاروبار ٹھپ ہو گئے کرونا جہاں لوگوں کی صحت پر اثر انداز ہو کر بہت سی زندگیہ نکل گیا وہاں لوگ مالی طور پر بھی بہت متاثر ہوئے مرد حضرات گھر میں رہنے کھانے پینے کی نت نئی فرمائش آمدنی کے ذرائع بند اخراجات ہی اخراجات گھروں میں لڑائی چگڑے کا سما پیدا ہو گیا ان حالات سے تنگ آ کر حاجی اکرم کا بڑا بیٹا سادھ جو شادی شدہ اور علیدہ گھر میں رہتا تھا اس کے ذہن میں ایک ترقیب آئی کرونا کی وجہ سے امواد بہت زیادہ ہو رہی تھی لوگ جنازہ پڑھنے آئے ہوئے تھوتے تو ان کی بائیک کی چابی لگاتا اوپر ایک کمرہ سیٹ کیا ہوا تھا اب بائیک اوپر چڑھا دیتا اور اس کے پرزے پرزے علیدہ کر کے بیش دیتا کیونکہ گھر میں خوشحالی آگئی دولت جب بولتی ہے تو سچائی بعض دفعہ خاموش ہو جاتی ہے اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو ڈین دے دیتے ہیں ان کی رسی دراز کر دیتے ہیں جب اللہ تعالیٰ یہ رسی کھانچتے ہیں تو انسان موں کے بل گرتا ہے جو ظلم کے ذریعے عزت چاہتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے انصاف کے ذریعے زلیل کرتے ہیں اندھیرے کی سب سے بترین قسم منفی سوچ ہوتی ہے جو امید کے ہر چراغ کو گل کر دیتی ہے جب آئے دن کا برستان سے بائیک گم ہونے لگی تو ہر روز کا معمول بن گیا کہ لوگوں نے پولیس میں ریپورٹ درچ کروائی پولیس وہاں سفید کپڑوں میں انگشت کرنے لگی سادھ اپنے دوست کے ہمراہ آیا اور ایک بائیک کو چابی لگائی نہ لگی دوسری کو لگائی تو اس پر بیٹھ کر بھاگنے لگا تو پولیس نے روپ جانے کا کہا مگر وہ نہ رکا پولیس نے چاروں طرف سے اسے گھیر لیا اور اسے گرفتار کر لیا دوزرکوں کا کال ہے سو دن چور کا ایک دن سچائی کا آ ہی جاتا ہے حاج اکرم صاحب کی ساری عزت خاک میں مل گئی پولیس تفتیش کرنے کیلئے گھر آنے لگی تو سادھ کا گھر بھی حاج اکرم کے پاس ہی تھا محلے کے لوگ باتیں کر رہے تھے سادھ ایسے کام بھی کر سکتا ہے ہمیں اپنے اولاد کی ذہنی فکری تربیت پر برپور توجہ دینی چاہیے ان کی سہولتوں کی فکر نہیں کرنی چاہیے قدرت کے نظام پر غور کریں پرندے اپنے بچوں کو پرواز کرنا سکھاتے ہیں نہ کہ گھونسلے بنا کر دیتے ہیں ماں باپ دونوں نے مل کر اپنے فرائض سے چشم پوشی کی اور تنہ آسانی کی عادی ہو گئے اس لئے معاشیے میں چور ڈاکو رہزن کی بہتات ہو گئی جھوٹ اور حرام کام کبھی عزت نہیں دیتے خواہ اس کی پیشانی پر چاند ہی نمودار کیوں نہ ہو محلے میں کھلبلی مچی ہوئی تھی ہر کوئی آپس میں چیمگویاں کر رہا تھا کسی کو امید نہیں تھی کہ شرافت کا لبادہ اوڑے سعاد اندر سے اتنا گناونا کھیل کر سکتا ہے پولیس سعاد کو گرفتار کر کے لے گی والد اور گھر والوں کو تب پتا چلا کہ سعاد کس گناونا دھندے میں ملوویس تھا پولیس اس پر اپنے حربے آزما رہی تھی اس کی حالت انتہائی ناگفتہ ہو گئی کہتے ہیں کہ چور کو کھاتے ہوئے نہ دیکھو بلکہ لٹتے ہوئے دیکھ کر ایو برت پکڑو پولیس نے اس کی ناخن تک کو کھار دیئے چھوٹا بھائی فرہان اسے چھوٹا بھائی فرہان اسے جیل میں کھانا دے کر آتا اس سے بھائی کی یہ حالت دیکھی نہ گئی دوسرا جب وہ مولنے میں باہر نکلتا تو بچے آپس میں ایک دوسرے کو کانوں میں کہتے ہیں یہ چور ہے فرہان سے اتنی زلد برداشت نہ ہو گئی وہ اندر کمرے میں گیا اور پسٹل نکالی اور اپنی کٹنی پر رکھ کر چلا دی فرہان وہیں ڈھیر ہو گیا گھر وارے جلدی سے بھاگ کر کمرے میں آئے فرہان کی لاش لہو میں لطوت پڑی تھی جلد ہی اس کی روح پرواز کر گی اس کا نام اب بدل چکا تھا اب وہ فرہان نہیں بلکہ میت تھا ہر کی پوچھ رہا تھا جنازہ کب ہے گھر میں ایک احرام برپا ہوا تھا ایک بٹا جل میں ایک حرام کی موت مر چکا تھا وقت بنانے میں لگتا ہے بگاڑنے میں نہیں گھر بناتے دیر لگتی ہے اور اجڑنے میں چند لمحے وقت کے شکنجوں نے خواہش کے پھولوں کو نوچ نوچ کر توڑا ہے کیا یہ ظلم کم ہے کہ ہماری نوجوان نسل میں مصبت سوچ کا فقدان ہے ظلم و جہالت کی سب سے بیانک قسم منفی سوچ ہے ایک انسان کی حوث پرستی نے ایک زندگی کا چراغ گل کر دیا کتنے ہی گھروں کی خوشیاں کو نگل لیا بدترین انتابن دولت کی حوث میں حرام اور حلال کی تمیز کو نظرانداز کرتا ہے حرام طریقے سے کمائی ہوئی دولت کبھی ٹکتی نہیں اور نہ ہی سکون لاتی ہے ماں باپ کے لیے یہ سانہیں کسی قیامت سے کم نہ تھا جنازہ تھا دوسرا بھائی جیل سے ہی تھوڑی دیر کے لیے رہا ہو کر آیا تاکہ بھائی کے جنازے کو کندہ دے سکے شرمندہ شرمندہ کسی کو مو دکھانے کے قابل نہ تھا یہ سارا سانہیں اسی ہی وجہ سے ہوا تھا جب لالچ کے بازار آباد ہو جائیں تو رشتوں کے شہر ویران ہو جاتے ہیں رشتے خون کے ہوں یا دوستی کے ضروری نہیں کسی کی احبت دعا ہی تمہارا پیچھا کر رہی ہے بعض اوقات کسی کا ضبط اور بے پناہ صبر آہ بھی تمہاری خوشیوں اور سکون کی راہ میں رکاوٹ بن جاتی ہیں نہ جانے کتنے مجبور لوگوں کی بائک چوری کی تھی کس درد سے اس کی زبان سے آہ نکلی ہوگی جو سب کیے پر پانی پھر گیا مظلوم کی آہ سے ڈرو اس کی اور اللہ تعالیٰ کے درمیان کوئی پردہ نہیں ہوتا وہ سیدھی اللہ کے دربار میں جاتی ہے سیاد کچھ عرصہ جیل میں گزار کر رہا ہو گیا لیکن عزت اور وقار سے محروم ہو کر ہمارے ملک میں قانون مکڑی کا بوجالہ ہے جس میں وہ کمزور تو فز جاتا ہے لیکن طاقتور توڑ کے نکل جاتا ہے